برائے راست آپ کو لیے چلیں گے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں اجلاس جاری ہے راجہ فاروق حیدر اظہار خیال کریں اس دن کی اہمیتار زیادہ ہے گوگشتہ جو ہم نے دن میں آئی اس لے کے پانچ سگست دوزان انیس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم یہ دن جو ہے وہ پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت پاکستان کے تمام ادارے کشمیروں کے ساتھ جو ہے وہ یک جدی کے ادار کرے اور آپ کوٹیلی سکریل پر بھی نظر آئے گا کہ سب ترس جو ہے پاکستان کے اندر پھر آپ کشمیر کے اندر تو یہ ایک دیتی کا دن جو ہے کشمیروں کے ساتھ میں جو ہے یہاں والا یہ سفر بڑا پرانا ہے دو بار بانی پاکستان حضرت گازہ تھا محمد علی جناتی شیئر آئے اور آخری وعدہ 1944 میں آئے تو وہ ہے تو بازابتہ حکمت کا سیاسی دورہ اور کشمیر کے حوالے ساتھ نے جو گفتگو بھی کی بدقسمتی کے ساتھ سب سے جو بڑا مسلم کشمیر لیڈر تھا شیخ اللہ اسے اپنے کتاب میں لکھا کہ مجھے سینگر جون 1944 کے جناس صاحب نے مجھے کہا کہ عبداللہ میں نے اپنے باز دوپ میں سفیت نہیں کیے تو میں کانگریز دھوکھا دے گی پھر یہی وہ پیٹا رہا نو اگاست انیس سو ترپن کو جب وہ گرفسار ہوا تو اسے پہلے اسے تین جو سو مجھے بات کیے تھے اصل میں اسے کمپلیکس بھی تھا ہے تو یہ یہ بھی ہوا کہ قائد عظم کے علاوہ مسلم لیگ کے لیڈرشپ نے کبھی کشمیر کے بارے میں دلچسپی نہیں لی دورے نہیں کیا یہ جو آگے جناب وزیراعظم کبھی اگر آپ بائی روڈ آئے یہ کوالہ سے اس طرف ایک رست ہے اسے جو ہم نے رکھا ہے اصل اس کی وہ غلط ہو گئی ہے قائد عظم یہاں تیشریف فرما ہوئے تھے مغفرہ بار وہاں نہیں تو وہاں جوالہ نیروہ کاری سنگھ نے دو گھٹے اس کو بند رکھا اور اس کے بعد واپس کو پنجاب میں بے دیا تھا جو میں آپ سرد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فقدار رہ گیا تھا ایک بارہ وہ میں آپ سرد کروں کہ وہ ان کا دور وہاں پھر لہتے پر ہی خان صاحب نے سال اٹھائی تھا سب سے پہلے یہاں پر گورا کیا پھر اور لوگ بھی آئے ایک ملک فروز خان نون صاحب کا بھی آئی پھر مارشل عیو خان صاحب بھی آئے یہاں پر باقی پھر یہ سلسلہ شروع ہوا پٹو صاحب دو تین دفعہ ہے میاں نواز شریف صاحب کو چودہ پدھرہ مرتبہ آئے آپ آج یہ چوتھی دفعہ یہاں تشریف فرمائے کال آپ میرگود بھی تشریف لے جائیں گے بین نظیر صاحب ہاں یہاں پر آئیں اور باقی لوگ بھی پروز مشرف صاحب بھی سارے لوگ آتے رہے کشویر صاحب تہزارے جی کہتی کہ ہم سب کے شعور دعا ہے گزارش یہ ہے جناب کہ ہمیں شعور اور ادراہ کے پاکستان کی مشکلات کیا آئیں سکتے ہیں اور ہم پاکستان کی حکومت کو آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں باز لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کت مشکلات میں گرہا اس کے باوجود بھی کشویرین کو مدد کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ بھی ذمہ داری ہے دیگر جو ہماری جو قومی زومہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کیسے بار سے نکل سکے نہیں یعنی جو ہم پر فیٹف کی طرح لٹک رہی ہے کسی جگہ کیا لٹک رہا کسی جگہ کیا کسی جگہ ہمارے خلاف دہشت گردی کی باتیں وہ نائن الیمن کا خام کھا ہمارے متھیں پڑ گیا اس میں کام کہیں سے شروع ہوا فس گئے ہم تو یہ ساری باتیں مل کر جو ہے یہ جو پاکستان خلاف جو انڈیا نے اپنے نیریٹیب بیلڈ کیا بدکر سے اس وقت کی ایک غائر منتقی ہو حکومت وہ اپنی لیجیٹیمیسی تلاش کرتی رہی اور یہ ہم نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل لیول پر اندوستان نے کیا کیا آج اس کی مشکلات آپ کے سامنے سبزارتا تو آپ کو اس کا علم گزارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم اس کا علم ہے اور اچھی بات ہوئی آج اندر اس میں آپ مزید بات کرنے کی ضرورت رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بات ہوئی کہ کشمی لیڈرشپ پہلے بیٹھے گی آپ اس میں پھر ہم مزید خوابجہ سے ہم سے ملیں گے ملنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو ہے اور جو پالسی ساتھ ہیں وہ بیٹھے ہو اور ہم جو سٹیٹیجی تلاشتے ہیں کچھ چیزیں جو بتائی جاتے ہیں کچھ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں پبلک کے لیے اس لئے کہ دشمن آپ کے وہ کر لیتا ہے میں آپ سے ایک درست کر رہا ہوں آج پاکستان کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تو مجھے پرسن سے یہ دماغ میں بات آئی کسی صاحب سے بیری بات ہو رہی تھی کیا ہم نے تیاری کیا کہ کن یہ جو اندوستان کے حدر جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں جو مودی کر رہے ہیں کہ کل اندوستان ٹوٹ جائے گا کہ ہم تیارے اس کے لیے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے سوویٹ یونین جب ٹوٹا تھا اور یورپ اور امریکہ کو پتا ہی نہیں چلا اور وہ پرشانی میں دور دور پھر دے رہے تو اس پر بھی کرے کونسی ایسی بات ہے یا اللہ کے فضل سے یہ جو انڈس کی جو تیزیب ہے یہ پانچ ہزار ساتھ پرانی ہے یہ تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی دیکھنا چاہیے ہیں میں اگریسی پالسی کی ضرورت ہے اور باتیں کرنے کی ضرورت ہے دشمن کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے جناب والا یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے تو اس میں میں آپ سے حفظ کرنا چاہتا ہوں چونکہ جانا بھی آپ نے ہے تو میں وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک صرف آپ سے گزارش کروں گا امریکہ کے ساتھ سے انتائی خطرناک ہے اگر آپ جب آپ نے بزریکن پڑھا ہوگا سنٹو اور سیٹو میں پاکستان کو جب ڈالا گیا تو یہ کمینزم کے خلاف سے آب وہ کمینزم تو نہیں رہا لیکن اب چائنا کی جو اس کا اقنام ایک جو پار ہے بڑھنے سے رکھنے کے لیے کہ پاکستان ہندوستان ساتھ کھڑا کو چائنا کا مقابلہ کرے وہ اندر بھی بات ہوئی میں بھی وہ ڈیچرل لائی ہے ایڈیا آ آ امریکہ کا ہمارا نہیں ہو سکتا ہم نے یہ نہیں کہ اس کوئی لڑائی جگڑا کرنا ہے ایسی بات نہیں ہے دوریہ کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کے ساتھ ہم نے اپنے وہ تلقات قائم رکھنے ہیں بات چیت بھی کر دی ہیں لیکن سالسی جو ہے وہ کبھی ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے وہ سالسی میشہ ہندوستان کے حق میں جائے گی تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہرحال مجھے علم ہے ہمارے اللہ کے فضل کرم سے آپ ہی آپ کے ساتھ ہی بھی ہمارے پاوٹس احساس بھی اتنے بہت سمجھدار ہیں کہ وہ اس کی بات میں نہیں ہیں کہ آپ دیکھئے نا اس نے سالسی کرائی ہے ادھر فلسطین میں اب پندرہ پرسنٹ پر چلا گیا اب تو وہ جو ویسٹ بینک کے اندر دیو پچھلا ایریا تھا اب وہ بھی جو اسرائیل کے پاس ہے وہ جارڈین کے ساتھ نہیں ملے گا اس کو تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو چکی ہیں بنا دورانے کی ضرورت نہیں ہے وہ لیکن ایک بات آپ کو بتانا ہے یہ جو اسمبلی ہے جناب اس میں ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے دو پرانے سب سے پہلے جو ہمارے پارلیمنٹیرین سے ان کی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں یہ ڈاکٹر محمد عجیب خان ہے یہ خان صاحب آپ کا پوتا ہے اور وہ انیس سو چونتیس میں اسمبلی میں بنے تھے کشمیزن میں یہ صدار فاروق سکندر نے صدار فتم انگ خان کے بیٹے ہیں پوتے ہیں ان کے اور یہ سال چونتیس میں ہیں یہاں بے شمار لوگ بیٹھے میں آپ سے آپ کے چھوٹا ہے یہ شوکت علی شاہ صاحب ہمارے وزیر ہیں ان کے جب والد کی شادی ہونے لگیں تو ان کے سب سال والے نیشنل کانفرنسی تھے انہوں نے کہا نہیں تم نیشنل کانفرنس چھوڑو تو پھر رشتہ دیں گے وہ مان نہیں مانے پانچ سار یہ جگڑا رہا تو بعد میں وہ شرط ختم ہے ایسے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے یہ مادرین بیٹھے ہیں یہاں پر یہ جو پھر اپنے حسین ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے یہ صداری ابراہیم خان صاحب کے پوتے اور وہ جو قرارداد جو پاس ہوئی تھی چوزری مدلہ خان کی قیادت میں اس پہ اپنے ہمارے جو تھے چیف اک تھے اس میں ہماری اسمبلی کے اندر ان کے دادا جو تھے ان کے گھر میں جو ہے وہ قرارداد سے پاس ہوئی اس کے علاوہ جناب والا اور بے شمار لوگ بٹھے ہوئے یہاں پر جو کسی نہ کسی شکل سے جو ہے یہ سلطان ناؤن صاحب ہے ان کے والد صاحب بھی گئے تھے ینگ تھے اس میں اس کے اندر اپنا اس میں وہ جو جنرل کونسل کا اجلاس ہے اس سے پہلے ایک آٹھ جو آٹھ جور کو بھی ایک اجلاس ہوا رئیس علیہ رات قیادہ ملچولی علام باباس خان کی قیادت میں یہ جو آج لیگ ہے جو ادھر بنی ہے اس کی سارے لوگ جو ہیں وہ مصور کانفرنس میں تھے ہمیں اپنے مصور کانفرنس کے قیام پر فخر ہے مارے لیے وہ کوئی ندامت نہیں ہے لیکن کچھ اختلاف قادر ہوئے تو پھر وہ ہم نے اپنے رائے جدا کر لی لیکن سب کا خمیر جو ہے وہ مصور کانفرنس اٹھا پیپس پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں ان کا خمیر بھی مصور کانفرنس اٹھا جیسے مصور لگ سے اٹھا لوگوں لیکن بعد میں کچھ ایسے بات جو ہے بھرک تو میں آپ سے یہ کم کرنا چاہتا ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بیسید کشمیری آپ سے گزارش آپ سے اپیر کرنا چاہتا ہوں نیشنل ریکنسیلیشن کریں پاکستان اوپر کریں اپنے آپ کو سب سے سب کو اپنے ساتھ سب کو اپنے اپنا دامن کھولے اپنا سب کو ملائے یہ پہی آپ سے اب میرا پتہ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بھی گانی بھی ناخوش میں ذہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کرنا کبھی کون اراض ہو جاتا مجھ سے کبھی کون رہ نہیں سکتا ہوں میں بات کیے بغائے میری بات کو لوگ دوسرا پتہ بنا لیتے بنا لیتے ہم سب آپ کے ساتھ آپ پاکستان کے وزیراعظم حملے قابل اعترام ہیں ہم بھی آپ سے کوئی توکور رکھنا چاہتے ہیں یہ ٹی وی ٹاک شوز میں ہی لڑائی جگڑیاں بند کروایا ہے جناب وزیراعظم یہ بہت قوم تقسیم ہو گئی ہے یہ بہت تقسیم ہو گئے ہم تقسیم در تقسیم تقسیم در تقسیم now it's time to stand on our feet یہ شیکلز جو ہیں یہ توڑے جائیں جو ہمارے بندے ہوئے بغرم نے اس سے ہم نے باہر رکھنا ہے نکلیں گے کب جب قومیت آدھ اتفاق کے رائے ہوگا اس کلکت یہ میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے یہ گزارش ہے تو وہ ہم نے بھی آخری بات کہہ دوں ہم نے بھی وہ اس میں تربیم کر دیا ایت صاحب میں وہ میں آپ کو کتاب پیش کر دوں گا بھی جاتے ہوئے ہم نے کر لیا پرسن کر ہم نے جمعہ بھی اس میں چلا گیا بارا تو ہم نے کہا دی پہلے یہ نئے کام کر لیں تو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو دوں گا دیکھ لیں اگر آپ کو اس میں سے کوئی اچھی چیز نظر آتی ہو تو کچھ دوست بیٹھے جو میری طرف گرتے بھی ہیں کہ یہ کیا کرتے آئیے آپ نہ بس چلیے تھوڑا بہت میں کرتے رہتا ہوں تو گزارش ہے جناب آپ سے ہم آپ کے ساتھ ہم پاکستان کا جھنڈا نہیں کرتے دیں گے کشمیر کے اندر یہ بات میرے عزیز اس نے کیا ہے اپنا حسین ابراہیم نے یہ تیریٹریل ڈیسپیوٹ بلا دی ہمارا سارا نیریٹیو چلا جاتا ہے وہ میں نے یہ بات ادربار کر دی ہے میرے سارے پیچھے پڑ گئے لوگ کے نہیں یہ کوئی ملک دشمن ہے یہ شکر آج کسی اور نے بات کی ہے یہ ملوہ میرے پر ہی دی تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ سے ہماری بات ہوئی ہے اسی میں بیٹھ کر یہ بات کریں گے انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان مضبوط ہوگا کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتی اللہ نے اس کے جگہ پر بنایا انشاءاللہ مصرح امار کی لیڈرشپ یہی پاکستان کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہی کرے گا صرف یہ ہے کہ باقی میں کس پر نہ گلہ کرتے ہیں نہ کسی پر افسوس کرتے ہیں اس لیے کہ میں اب آخری وہ فیض کے کچھ اشار ہے پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ کو کتنی دلجسپی ہے اسے لیکن لگتا ہے کوئی ہے اشار سے نصار میں تیری گلیوں پہ بطن کے جہاں چلیے رسم کے کوئی نصار اٹھا کے چلیے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس مجا پچا کے چلے اے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بستو کشاد کہ سنگو خشت مقید ہے اور ساگازاد بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنہوں تیرے نام لیوائے بنے اہل احوث بدعی بھی منصفی کسے وقیل کریں کسے منصفی چاہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح شام کرتے ہیں بجا جو روزنے زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مان ستانوں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی غرض تصور شام و سہر میں جیتے ہیں گرفت سائے دیوار میں جیتے ہیں یوں ہی ہمیشہ علجتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں نہ اپنی ریت نہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں نہ اپنی جیت نہیں اسی سبب سے فلقہ گلہ نہیں کرتے تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے گر آج تُسے جدا ہے تو کل بھہم ہوں گے یہ رات بر کی جدائی تو کوئی بات نہیں گر آج اوج پہ ہتا لے رکیب تو کیا یہ چار دن کی خدا ہی تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے عادے وفا استواء رکھتے ہیں علاج گردشے نیلو نہا رکھتے ہیں اور آخری شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وقت نے دیا تمہیں چارہ گری کی مولت وقت نے دیا یہ عمران خان صاحب آپ کے لئے وقت نے دیا تمہیں چارہ گری کی مولت آج کی رات مسیحہ نفس آج کی رات انشاءاللہ 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 آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پہلے ہم سینے پہ گولی کھائیں گے پھر پاکستان کی طرف کوئی بڑھے گا انشاءاللہ ازیز یہ ہمارا حضر اور ہمارا ایمان ہے یہ کہ ہم تو اس لیے کہ سارے سیس فائر لائن پر ساری سیس فائر لائن پر اگر کسی میں کوئی عالیت ہے وہاں پر صدی کے خون کو بھی خوشبوس کو آ سکتی ہے اس کے پنجابی کے بھی پختون کے بھی بروچی کے بھی اور یہ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آخری گزارش یہ تھی انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا وہ الو سی سے متعلق ہمارے جو کوئی مسائن ہیں اور یہ جو میرپور کے جو مسائن ہیں ہمارے انشاءاللہ وہ آپ کل ادھر تشریف لائیں گے میرپور بات کریں گے بارال میں آپ کی یہاں پر آمد کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے گفتگو کیا ہے آپ کو گرانی گزری ہوگی آپ نے میری بات سنی ہوگی اور جو میں کہتا ہوں کہ بس یہ آتھ کھلے کریں اور نیشل رکھتا ہوں کہیں گے بات کریں گے بات کریں گے موسیقی